بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ایک پروفیشنل الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچھے کہ چھوڑ وہ بھی کر لیتے ہیں تو اس کا نا وہ ٹوٹ گیا شیشہ کہہ کہتے ہیں میں نے نیا وہ لینا ہے فریم لینا ہے اس کے اندر پر میں اس کو لگاؤں گی تو ابھی یہ جو ہے نا اس طرح سے پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ ایریا بھی بلکل زبردست مزے کا سیٹ ہو گیا ڈیفینیٹلی کلیننگ تو ہو چکی تھی لیکن بس ویسی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں چنجز وغیرہ کرتی رہتی ہیں تو وہ بھی ہو گیا تھا میں نے کہا چلو بہت زیادہ تو میں نہیں کر سکی بس تھوڑا بہت میں نے ایک ڈیکوریشن پیسے در سے ادھر رکھ دیا تو بس تھوڑا سا نا ڈیفرنٹ لک آ جاتی ہے تو جی ماشاءاللہ سے اس دفعہ ہماری دو قربانیاں ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے اید ولاغ میں اور ساتھ میں پاکستان میں بھی ہم لازمی قربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ تو خیر یہاں پہ میں باہر موسم دیکھ رہی تھی کیونکہ آج تھوڑا رینی رینی تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ کل تو اید ہے اور آؤٹڈور اید ہونی ہے تو بس ابھی میں وہی چیک کر رہی تھی کہ پھر میں ویدر دیکھتی ہوں کیا سین ہونا ہے کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ سو رہے ہیں مصطفیٰ میں آتی ہوں اچھا دو منٹ اس کو میں نے چہر پر بٹھایا اس کو بھی میں نے جوتے پنانے میرا دل تھا تب تک گاڑی سٹارٹ کر لو تو ابھی ہم گاڑی میں آکے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ میں بنانے والی ہوں بخلاوا تو اس کے لیے نا ایک دو چیزیں میرے پاس میں تھی ڈرائی فروٹ میں میں نے سوچے کہ وہ لے کر آتی ہوں اور پلس میرا کچھ مزے کا کھانے کا دل کر رہا تھا مصطفا کیا کھاؤ گے کیا مم کھائے گا مصطفا یہاں پہ اید ہے نا ہمارا ایسا سین ہوتا ہے کہ ہم فرم میں بکرا پسند کر لیتے ہیں وہ ادھر ہی رہتا ہے تو بکرا ادھر ہی رہتا ہے بکرا دنبا جو بھی ہم بھی لائم بھی ہم رو گھرہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں مطلب میں میں مس کہہ رہیتی ہیں مصطفا جیسے پاکستان میں تو لے کر آتے ہیں وہ بچے اتنا خوش ہوتے ہیں اپنے قربانی کا جانور دیکھ کے تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے پھر روتے بھی بہت زیادہ جب ان کو قربان کر دیا جاتا ہے تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ مصطفہ چھوٹا ہے اگر کیا کہتے ہمارا بھی اس طرح یہاں پہ اللہ ہوتا ہے کیونکہ ریزیڈنشل ایریاں میں اس طرح اللہ ہوتا ہے کنٹر سائٹ پہ تو دیفنیٹلی ہے لیکن ادھر نہیں ہے تو ہم بھی لے کر آتے بڑا مزہ آتا لیکن ایسا سین ہے نہیں یہاں پہ ویسے چلے جی ہم آگئے یہاں پہ میں نے یہ سٹروری لیمن مینٹ چوز کی ہے لیچ سٹروری لیمنٹ چوز کی ہے سب سے پہلے اپنے لیے اپل چوز لیے مصطفہ کو تیر مزے گئے نہیں لگ رہا مصطفہ دارو بہت یمی ہے آجو تو یہاں پہ جی میں انجوائی کر رہی ہوں اپنا میڈیٹرینین سینڈوچ واقعی بہت مزے کا تھا ویجیز آپشن میں یہی تھا تو میں نے یہی پھر منگوایا اور مصطفہ پوٹیٹو چپس کھا رہا ہے ساتھ میں جوس اور اس کو بہت سخت نینو آگئی ہے چلے جی اب ہم نکل رہے ہیں یہاں سے کھایا پیا حضم کیا الحمدلل اللہ کا شکر انجو نا گھسیٹو اس کو بڑا شوق ہے بیٹھ کے چلنے کا یہاں پہ جی سامنے مائر بھی تھا الڈی بھی تھا میں نے سوچے کہ الڈی چلتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں کیونکہ مائر تھوڑا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے پھر پارکنگ and all that پر چو چیز مجھا چاہیے تھی مجھے یہاں سے نہیں ملی مجھے انسالٹیڈ کاجو چاہیے تھے لیکن یہاں پہ سالٹیڈ تھے اور اب ہم آگئے ہیں جی ڈالر ٹری اندر جا کے دیکھتے ہیں دو بینٹ کا کام ہے یہاں پہ بھی پھر ہم نکلیں گے یہاں سے ٹھیک ہے لینا تھا لے لیا اور اب ہم جا رہے ہیں گھر انشاءاللہ ٹھیک ہے نا کیونکہ گھر میں بہت سارے کام کرنے ہیں کل کیلئے انشاءاللہ تو برس گاڑی میں بٹھاتی ہوں بچوں کو اور نکلتے ہیں یہاں پہ جو میں بنا رہی ہوں کڑائی چکن بریسٹ پیسز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے بنانا ہے بکھلاوہ اور بس ابھی اس کی تیاری کرتے ہیں سہی ہے بکھلاوے کی ریسپی میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی بہت ڈٹیل سے میں نے بہت سارے کام سے آج میں ریسپی کو پروپر کور نہیں کر رہی تھی ٹھیک ہے تو آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے گا کومنٹ کر کے میں شاہلا آپ لوگوں کو سمجھا دوں گی تو یہاں پہ جی میں بخلاوہ بنا رہی تھی اور اتنے میں میرے ہسپنڈ گھر آئے کام سے اور ان کے ہاتھ میں بہت ساری فش تھی ان کے کوئی دوست ہے وہ فشنگ کرتا ہے تو وہ ان کے لیے بھی لے آتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو بھی فش بہت پسند ہے تو لازمی لے کر آتا ہے تو پھر یہ ایڈیشنل ایک آئیٹم بن گیا تھا کہ چلو یہ بھی بنا لیتے ہیں کل تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی آج مسالہ لگا کے رکھ لیتے ہیں تو کل فرائے کر لیں گے انشاءاللہ تو بس ابھی اس کو بھی میں مسالہ لگانے لگی ہوں اچھا ویڈیو میں میں ایک ایک چیز نہیں بتاؤں گی کیونکہ آلڑی میں بہت دفعہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ایک ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں ایک ایک چیز بتا چکی ہوں بس آج میں صرف آپ لوگوں کو اوور ویو دے رہی ہوں کہ میری چاند رات پہ میں نے کیا کیا کام کیا یا میری چاند رات کیسے گزرے تو ابھی فش کو پہلے میں نے مسالہ لگایا اور اب میں اس لیم بلیک کو لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور بہت ہی یمی بنی تھی وہ انشاءاللہ آپ لوگ نیکسٹ ویلوگ میں دیکھئے گا نیکس ویلوگ بہت زبردست ہونے والا ہے لازمی آپ لوگوں نے میرے آج کل سارے ویلوگز دیکھنے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزا آنے والا ہے اور یہ میری نیشن والے کام جی رات کو سب کو سلانے کے بعد بچوں کو سلانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ہو رہے تھے کیونکہ بلکل ٹائم نہیں مل رہا تھا میں نے سوچا کہ چلو جی سارے جب اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں سپیشل ہی بچے پھر میں انشاءاللہ یہ کام آرام سے کروں گی تو خیر وہ کام ہو گیا اور اب باری تھی کپڑے پرس کرنے کی میں نے کہا صبح بلکل ٹائم نہیں ہونا کیونکہ نو بجے ہم لوگوں نے وہاں پہنچنا تھا گراؤنڈ میں ٹھیک ہے تو بس اب یہ مصفہ کا سوٹ پرس کی اپنے سو سر کا اور باقی سب کا بھی ٹھیک ہے تو یہ تھی جی میری چاند رات اور اب میں بالکل تھک ٹوٹ چکی تھی تو جی عید مبارک میری طرف سے میں آنگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ